کہ آپ کل دیکھئے تو آج بہت ہو گیا بہت مڑ گیا جے گردیو جے گردیو نام کستان جے گردیو نام کستان جے گردیو نام کستان جے گردیو نام کستان تمہیں گوڑا کمپرنا رہتے گروہ تکرہ تمہیں کوٹ کوٹنے تو رہے چاند ستارے کوٹنے تو رج چاند ستارے روم روم میں کوٹنے تو رہے چاند ستارے چاند ستارے چاند ستارے کرتا تمہیں قبولا اوپر نام کرتا 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 چاند ستار کرتا 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 روم روم مہ کارے او جارے روم روم مہ کارے او جارے اللہ کے پورو تکارے تھا تمہیں کولا کو پرنا خربو تورج جاند ستانے خربو تورج جاند ستانے روم روم مہ کارے او جارے روم روم مہ کارے او جارے روم مہ کارے او جارے 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 ا ڈانے اتارے ڈیلے نیلے چکر ڈانے اتارے ڈیلے نیلے چکر ڈانے اتارے روم روم میں کرے اجارے روم روم میں کرے اجارے ڈانے اتارے 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 مانی کچھ کرتا تمہیں کولا تو کرنا مانی کچھ کرتا تمہیں کولا تو کرنا سات برو سات نام تمہیں کولا تو کرنا یہ پراتھنا سات لوگ سے ضرور ہوتی ہے نیچے نہیں اتنا پرکار نہ تو عیسور میں جو سہد القبل میں بیٹھے ہیں ان میں کچھ نہیں عیسور میں بھی نہیں جو تین لوگ کے مانگے ہیں اور اتنا پرکار جو ترکوٹی میں بھرم بھراج مان ان میں بھی نہیں اور اتنا پرکار جو دس میں دوار میں پاہر بھی نہیں ان میں بھی نہیں اور بھمر گفہ میں جو مہاکال پروس ان میں بھی اتنا پرکار ان سے زیادہ پرکار تو صورتی ایک ایک صورت کا ہے تو ان کے روم میں کتنے کوٹ آنکوٹ صورت چاند لگے ہوئے پرکار کر رہے ہیں ایک روم میں تو جسم میں کتنے روم ہوں گے وہ آپ خربوں برسوں تک رہو وہاں اور روم کتنے روم تو نہیں کر سکتے ہیں کتنے روم ہیں تو ان میں تو کچھ ہے بھی کہ یہ ست لوگ سے پرکار کر سکتے ہیں پھر کوٹان کوٹ پھر عربوں عربوں صورت چاند اس کے ایک ایک روم میں الگ پرسکے ہیں اور خربوں صورت چاند ایک ایک روم کے اندر میں اگم پرسکے ہیں حلاوی پرسکے تو ویسے ہی مہاک پرسوں نے سنکیت میں بیاکیاں تھی ہیں اس کے کوئی بیاکیاں نہیں ہیں یہ کتنا پرکار کر سکتے ہیں وہ سب گنتی ختم ہیں جتنے بھی گنتیاں تھے اس میں جس ملوک میں سب ختم ہو جائے ہیں اتنا مطلب ہے سورت چاند وہ بھی سورت چاند پہنچ یہ نہیں ہے یہ سورت چاند نہیں ہے جو دس میں دوار میں اور اوپر بھمر بھا میں اس کو سورت چاند کہتے ہیں یہ سب گنتیاں ختم ہو جائے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ کتنا اتنا پرکار سکتے ہیں اس لئے تو اس کا کوئی بڑی نہیں کر سکتا یہ سارا کیا ہے سب مہا پرسوں نے جنہوں نے دیکھا جنہوں نے پرات کیا یہ سارا کیا ہے اور کچھ نہیں نیچے کی کوئی پرات کیا ہے اور جب وہ کہتے ہیں کہ میری ایک بھول یہ تیر لوگ کا ساسم کر رہی ہے ایک بھول تو وہ تو تھا سمدر سکتے ہیں ایک بھول تو اگر سمدر کے کیا کون میں بھول کرے گا سمدر کون کر سکتا ہے کون کر سکتا ہے اس لئے آپ کو یہ بھیج کسی کو مل گئے پرانے کتابوں میں جو لکھا گیا ہے وہ تو سب نیچے کا ہے اور نیچے کا کیا دیا جائے کہ نہیں اتھا آ رہا ہے تو ان کو بھی جاروں کو مل گئے سمدوں نے آکر کیا جو کچھ دیکھا اور لوگوں کو دکھایا پریمیوں کو جو ان کے پاس پہنچ گئے پہنچے تو گروہ میں تھے بہت تیر سامن پہنچے تھے یہ ان کے بال گروہ میں پھر پھر ایسے اڑتے تھے اور یہ روم سیدھے گروہ میں کھڑے ہو گئے اتنا گروہ تھا اس کروہ میں وہاں پھر سو کے پاس نہیں ہے لیکن دیکھو ان کی کس پرکار سے دیا ہوتی ہے دیا کیا سکتا ہے وہ سوامن جی مہاراج نے اپنے گھر میں رہ کر اس مالک کو آج سے ہم تر جب پراب کر لیا پا لیا انہوں نے تاب انہوں نے بتا کہ یہاں جی وہ برکام نہیں پائے گا یہاں نہیں ہوگا چلو باہر کریں گے تب دل گھر میں پراب کر لیا گھری میں پراب کر لیا گھر سے باہر بھی مکلے اب ان کو گروہ مل گئے تو انہوں نے گھری میں بیٹھ کر کے پراب کر لیا اور جب ان کے بچن کو سننے کے لیے آپ پاس کے لوگ جن کے گھر پر بھیڑوں ملنے لگیں توکتے لگے یہ کیا یہ آفت کیا کھڑی کرتے ہیں گھر والے سمجھتے ہیں آفت ہیں یہ ایک آفتوں بات یہ سننے کے لیے آئے گے آپ کچھ ایسا جب سننے کو ملے گا جو کبھی نہیں ملا تو تو آئے نہیں لوگ تو آنے لگے لوگ وہ سننے لگے یہاں تک انہوں نے بتایا اپنی کلم سے کہ جھار کر کے گاؤں کے عروت پر ہوں سب دفتن کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہاں گھر کتنا ہوگا چھوٹا ساں دیکھیں نہیں بہت بڑے آدمی ہو تو کتنا جائے یہ تو گھری ہے آدمیوں کو بیٹھنے کی جگہ چلیں تو چلانے لگے کہ یہ کیا پوچھ کری ہوگا یہ ہٹتا ہی نہیں ہے اچھا اس پریاں کسی کی بھی سنے ان کی اپنی اپنی بھی اب وہ آدمی ہو کے کیا سمجھے تو بس وہ زبارت کچھ کرے وہ کچھ کرے وہ کچھ کرے کہ ہماروں پر دیا کر دیئے کتنا کر دیئے یہ شمر میں کہا یہ کیا ہو گیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ یہاں بنے گا نہیں ہے یہاں کام کچھ ہو گئے انہوں نے سب کچھ پرات کر لیا سورگ دیکھ لیا بھیکنٹ دیکھ لیا بھائیہ کو دیکھا ہی سورگ کو دیکھ لیا انہوں نے اور بھرم کو دیکھ لیا پھار بھرم کو دیکھا مہاکال کو سورگ دیکھ لیا اور سورگ دیکھ لیا جہاں سے آئے تھے وہاں اور اوپر دیکھا سورگ دیکھا اور آدمی پرات کر لیا گھر ہی میں نہیں کر گھر میں ہی تو ان کے پاس ایک کاسی کا باسی ہے لینے والا کاسی کا اور اور راجہ پور میں ایک سیٹ یہاں نوکل کرتا ہے کیونکہ ناؤ دورہ اس وقت پر ریلگاری نہیں تھی تو ناؤ کے دورہ مال جاتا ہے ایک سیٹ کیاں نوکل کرتا ہے وہ بھی اسی بھیڑ میں گاؤں کی وہ بھی چلا رہا ہے نظم کرنے کے لئے تو اس کے من کا حرر ہو گیا یعنی من ان پر لبا گیا وہی تو اب وہ آکر کے بیٹھ جائے سنے بیٹھ جائے سنے درسن کریں بیٹھ جائے سنے درسن اسی بھیڑ میں جب وہ سب چلے جائے تو اس شیوہ کریں جو کچھ اس کی سمجھ میں آیا ہے اس شیوہ کر دیں زیرے 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 اور نکٹ میں ان کے پہنچانے شیوہ کر دیں شیوہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ کسی وہ نہیں چاہتا شیوہ میرے اور اسے کچھ اچھا نہیں لگے تو اس نے کہا کہ اچھا ہوئی نا تو انگو وہ راستہ دیتے تو راستہ اس کو دے لیا وہ کہا کہ تو وہ ہی بیٹھ کر کے بھجن کریں بھجن کر لگا تو اس کا بھجن دو چار دن جس دن پندرہ دن تو کوئی بات نہیں لیکن شروع ہو گیا اب اس کی لگن اور پریت اس طرح کی ہو گئی کہ زندہ رہ جائے اور رات کو بھی رہ جائے نہ دن کو جائے نہ رات کو جائے سیوہ کرتا رہا ہے اور رہی بات تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے ہی سمیں میں گون سوامی جی نے اس کو تو کر لیا پا اس کو پہنچا دیا اب ان کے اندر تو ضرور سکتی تھی تو گھری میں رہ کر کہیں اس کو کام کر دیا جاؤ گیا کام تب انہوں نے ایک دن پوچھا کہ بھئی تمہارا کوئی گھر آر گئی ہے کہہ لگا ہمارا گھر کھاسے تو کب سے نہیں گئے کہ ہم تو بہت دن ہو گئے بس اتنا ہی چپ چاپ چھوڑ دیا کوئی کچھ نہیں گئے تو ایک دن آیا بھولا کہ لگے کہ بھارا آپ کی آگیا آدیس ہو تو کام کر دیا کیونکہ آپ نے کسی اچھے کے لئے آپ نے پوچھا تو آپ آدیس ہو آگیا ہوں تو چلے گی تو اور اور کام کر دیا وہ تو چلا گیا کام کر دیا جب انہوں نے سمجھ لیا کہ کام کر دیا کام کر دیا اپنا لاؤ سے پہنچا ہو پہدار پہنچا ہو گھوڑے سے یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ کسی سباری سے پہنچیا ہوگا تب انہوں نے رات کو اپنا جو کچھ پہرے سے ڈھوڑی ڈھمبر کھا ایک لوٹا لیا اور چل دیا سوید ایک آسی کی طرح اس زمین پر اس طرح کی اس طرقیں پکڑنڈی راستے سے کچھے راستے سے دھگڑے سے چل دیا اپنا دینے دینے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے جب کاسی پہ پہنچے تو انہوں نے پوچھا کھڑے ہو کر کے ایک آدمی سے کہ لگا بھئی اسلام کا کوئی آدمی اس بولنے میں رہتا ہے تو اس نے جب ان کو دیکھا تو ناچنے لگا ارے کر لگے بھائی آپ مل گئے آپ ہی کہتے ہو وہ بھرگر کرتا تھا اور کوئی بات نہیں کرنا سبار آپ ہی کی بات کرنا آپ جانا سبھیر جائیے تو دور کر گئے گیا اس کو لے آیا ارے بھائی تنجیز گروہ کی بات چیت کرتے جو آگئے ہیں ارے وہ کیسے آگئے ہیں کیونکہ یہ تو نکاح تک میں آ رہا ہوں تو دور کر کے آیا آپ دیکھا گیا اردہ چھڑنوں پر کہ ان کو لے گیا انجام ہی رکھا وہاں رکھا اور پھر تیاری اس نے کیا کہ ان کی کوٹی بنائی جائے تو پھر کوٹی کا انجام کیا اس نے کوٹی بنائی پھر وہاں کوٹی رکھی پھر ان کو لے گیا اس میں رکھا اس میں گوزواملی مہاراج کی عمر جو ہے پچیس سال کی پچوے پچیس سال تھا اس کا تو کام کر لیا اور اپنا کام پہل ہی کر لیا اور کاسی پہنچ گیا اور وہاں پھر ہو رہا ہے اس جگہ پھر انہوں نے اپنے سال کیا جو یہ کہے ہیں تو کچھ سنیں کیونکہ انہوں نے کبھی سناتا تھا نہیں کسی نے بہت سے لوگ کہیں کہ کیا مقبض کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اگم بات سناتے ہیں بچتر بات کہتے ہیں لیکن ہم نے کبھی کسی سے کتا بھارتا میں سنا نہیں آپ ہوتے لوگ آنے لگے اور سننے لگے پچھ لگے تو کچھ لوگوں سے چرچا کی تو لوگ پہلے جا رہے ہیں کہیں کچھ نہیں وہ تو نافتے ہیں نافتے کیا کروں گے جا کرتے ہیں بات صحیح کہے ہوں وہ لوگ نہیں کہیں کہ بات صحیح کہتے ہیں لیکن وہ لوگ جن کا روجی رجگار ہوگا وہ کہیں کہ بھئی ناستے ایسا لوگ کہیں کہ اٹھال دیں اندھو نہیں کر رہے ہیں بات کو سنے لیں تو پھر وہ نے کتاب لکھی کارک پر لکھا جو کچھ بھی راستہ مالک سے ملے گا وہ سب لکھا عیسو سے ملے گا برم سے ملے گا پار برم سے سب سے ملے گا اور برسار بتایا کہ ایسے ہوا اور ایسے ہی یہ ہوا اب یہ لکھ کر گئے اور لوگوں کو ہردے سے کہا کہ تم جرا سکتے ہیں جب دینا پڑے لکھیں بات جو دیکھا وہ پوچھا تو آ کر کے نہیں کچھ نہیں یہ تو ناستک ہے اور یہ سب یہ بھاگوان کہ نہیں ہے اب تو ناستک ہے یہ پرچار ہو گیا اب اتنا جور کا پرچار ہوا اور جتنے بھی بدوان تھے سب سے کھڑا لے اچھا جو بھی جائے ان کے پاس اس کا ترنت ہوتا ہے جو کجھے پرچ کرے اس کا ہوتا ہے جو کجھے پرچ کرے مسلمان جائے کوئی جائے جینے جائیں یہ کوئی جائیں بیسو جائے سادو سمیاسی وداسی سب کا جواب اور اپنی طرف سے نہیں جو تم کتابیں پڑھتے ہو اس سے جواب دیکھیں پھر وہ کہتے ہیں کہ آگے اور اس کا جواب اتر دینے اور آگے بتائیں کہ آگے اور اب وہ آگے تو ان کو معلوم نہیں دیکھیں کتابوں میں جو پڑھا ہوتا نہیں دیکھا تو انہوں نے بھی نہیں پھر آلت میں ان سے پوچھے کہ چاہیے بتاؤں کہ تم نے اس کو دیکھا تم نے سرگ دیکھا بیپون دیکھا تم نے برما دیکھے بھرکو دیکھے تم نے مطلب آدیا بھار سکتی دیکھیں تم نے دیکھا کچھ ہے کہ میں دیکھا تو پھر آدھے کیا دیکھیں اچھا تم جو سنا رہے ہو تو تم بھی آدھے ہو جو سنا رہے ہیں سب آدھے ہیں تو ان لوگ کیا دکھائیے ہیں جو آدھا سنا رہا ہو وہ آدھا ہے وہ تو اندھے پہلے ہی سے تب یہ چکل چکل کھا گئے بیدوان یہ تو کہے بات تو ٹھیک ہے کہ لگے میں کوئی بات تو مالکی کر رہا ہوں اسی کی بات لیکن یہ مورک بہت ہوتے ہیں جب مورک ہوتے ہیں تو مورک اپنا کام کرتے ہیں بیدوان تھوڑا بہت کچھ اچکے گا وہ کوئی سمجھ داری سے کام لے گا مورکوں کے سامنے چوتھی نہیں وہ ان کو بھی پجار دیتا کیونکہ اپنی مورک تھا کسی کی سچی بات نہیں تو وہ پچیز میں اس سال میں گئے اور کچھ انہوں نے سنایا اور سنے ایک بات دوئی سال کے بات جگنا ہوتے ہیں جگنا ہوتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کام کیا ہے ایک ہوتھ کام کیا ایسا نہیں کہ کام نہیں کیا لیکن وہ جو کام انہوں نے جیبوں کا کیا وہ لوگوں کو مانی لے گئے وہ جو رامار انہوں نے لکھی ہے یہ تو گھٹ کی رامار تھی گھٹ کا پورا بید لکھا اور وہ رامار لکھی ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے یہاں کا کچھ نہیں کہا ہم نے تو برمانوں کا سب سمچا دیا اوپر کا اور یہ اوپر کی چھایا ہے تو ہم نے چھایا کے بارے میں تو کھٹ کا نہیں ہم نے چیتنتہ کے بارے میں سب لکھا رامار لکھی ہے جو ساتھ کار رامار ممی ہے وہ جتنے بھی نام انہوں نے دیئے چاہے ہستام کے دیئے ہوئے چاہے اور کسی کے نام سب اوپر کا نام دیا لیجے گا کچھ بھی نہیں لکھا ہوں یہاں تھا کچھ بھی نہیں لکھا لیکن اب یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سب کچھ معلوم نہیں سکتا تو بڑا بیباد ہوا بہت بہت بیباد ہوا بہت جگڑا کیا کتنا جگڑا کیا ہے کہ کار نہیں جا سکتا اور اکبر مہستائے کا رات تھا تو اس سے شکایت کی یہ یہ خدا کو نہیں مانتا بید نہیں مانتا قدیم نہیں مانتا قرآن نہیں مانتا اور ساتھوں کو نہیں مانتا اور بیجت نہیں مانتا اور مندر نہیں مانتا گمڑا گمڑا اور کعبہ کو کچھ نہیں ایسا آپ نے بھی ہے کہ فقیر ایک بات بات یہ تو برامر کہے گی برامر ہے برامر ہے یہ تو کہتے تھے وہ اور ساتھ ہوئے ہیں یہ تو بات آئی تھی تو برامر ہے انہوں نے دیکھا کہ چلو ہم سکات کر رہے تو ان سے کہا کہ دیکھئے کہیں جائی گا نہیں اور وہ بہتے بھی کہیں نہیں جاتے تھے تو چھے مہینے اس میں چھانبین کرائی وہ تو کوئی بات اس طرح کی کرتے ہی نہیں تھی وہ تو سب کے لئے کہتے تھے کہ کوئی مسلمان ہو کوئی ہو ہندو ہو کسی جات کا بھی ہو آخر میں ہنت میں اس کے امپر آفت آ رہے لگی ایک برامر ہے انہوں نے کہا چھوڑو چھوڑو کہیں کچھ نہیں خبر میں دیا کہ اس پر کوئی مسلمان ہو اب اسی درمیان میں سب لوگ جان گئے ہیں ان کو جان گئے ہیں کہ وہاں بجانا مطلب نہیں اگر تم نے ان کا درسل کر لیا تو وہ پاپ لگی رہا یہاں تک لوگ برزل کر لے گا ملہ کر لے گا ان کی گوٹی میں بجانے گا تو بتائیے یہ جساں ہو اچھا آپ یہ بتائیے کس کے ساتھ نہیں ہوا میرا کے ساتھ جس نے مالک کبرا ہے اس کے ساتھ کبیر کے ساتھ پہ ہوئی اے رہدار جی کے ساتھ کاسی سے نکال دیا گیا کاسی سے تو کبیر بھی نکال دیا گیا پلٹو صاحب کے ساتھ پہ گووین صاحب بھیکا صاحب جتنے مہاتمہیں سب کے ساتھ آفت ہوئیں اور ان مہاتمہوں کو جو پورے سنتیں سب نے ناستک کہا کسی نے یہ کہا کہ یہ آستک ہے سب ناستک اور جو والک کو پاتا ہے اس کو آپ ناستک کہتے ہو جو ناستک جو نہیں دیکھتا اس کو آستک کہتے ہو تو بتاو کتنی اُلٹی دنیا دیر چال نہیں ہے یہ بیڑی چال نہیں ہے یہ بیڑی چال نہیں ہے یہ ایک بھر نیچے گردم کر کے گئی تو کوئے میں گرگئے اس طرح گرتی جا رہی ہے یہی بیڑ چال نہیں ہے اور کسی میں تو کدھی ہونی چاہیے تھی کہ میں چلو چلو کہتے ہیں چلو سنے اس کو اس کو سمجھے چل کے یہ تو کسی نے نہیں گھم ناستک 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 اب پیچھے سے جب یہ معاملہ کھے سن کر کے روج روج ہوئی بات تو یہ سب کو بری لگتی ہے روج نہیں ہوئی چاہیے روج روج ہوئی بات تب لوگوں نے سوچا کہ جس کی چرچہ روج روج چلتی رہتی ہے دوسری اور کوئی بات نہیں تو اس کو دیکھا جائے آپ اس میں سے نکال جائیں گے چلو دیکھیں گے جو ہمارے سمجھ میں نہیں آئے کہ ہم پوچھیں گے کہ ہم کو کوئی لادی مار دیں گے کہ ہمارے جاں لے دیں گے چلو دیکھیں جاں کس کے وہاں تو پوچھتے ہیں جو کچھ جانتے ہیں تو انہوں نے اس کا جواب دے دیں جو پوچھتے ہیں جو پوچھتے ہیں تو ہار گئے تو انہوں نے کہا اب کیا کریں اب جو پوچھتے ہیں اس کا کر دیں گے اور کچھ پوچھتے ہیں اور کچھ پوچھو تو جتنا آپ پوچھ رہے آپ ان کے بات پوچھیں گے تو پھر دوسرے اکھارے والے کو لے آئے جو بدعان ہو اس کو سمجھا پوچھا کے کہ ہم تو ہار گئے اور تم چلو جانا تم بڑے بدعان ہو اور تم مطلب ہوا چلو تو سب پندھ کے لوگوں کو لے آئے اور سب کا ان پندھوں کے مطابق سب کا اُتر پہلے گو کہ جت کو تم مانتے ہو اس کا اُتر دے لو اور اس کے بات پوچھتے ہیں آمین تو وہ بھی ہار گیا بچھا رہے تو جو ہار پہ جاؤ وہ لگتے جاؤں وہ لگ گئے ان کے بعد بیٹھنے لگے اور بیٹھ کر کے خون سمجھے لگے اور آرتہ لے لیا اور بجن کرتے لگے اب وہ لوگ کہلے لگے یہ جو بدعان تھے انگوہ کار یہ بیٹھ گئے اور یہ بجن کرنے لگے رو جاتے اور جاتے یہ بھی ناشتک ہو گیا وہ انگوہ کاروں کو بھی ناشتک کرنے لگے یہ بھی ناشتک ہو گیا باصل میں بات یہ ہے کہ مہاتموں کو سم نے کہا کوئی بچا چاہ رہی ہے لانے جی کو پریسان کیا جتنے بھی آئے لیکن یہ ہے وہ تو مطلب ہے جیبوں پر دیائی کرتے ہیں اس جان سے نکالتے ہیں ان کے بعد اور تو کوئی سامان نہیں دیا سمجھا دیا کرنے کا سامان ہے کوئی ان کو سجا دینے کا تو ہے نہیں تو جیبوں کو کیوں کہ وہ تو سبے ایک ہی گھر سے آئے تو جو دیا کہا ساگر یا دیا لے کر کے آیا وہ تو جہاں کو جلم ان کے ساتھ کرے گا تو تو دیا ہی کرتے گا اب جیو بچا رہے ہیں اب فرد گیا کر کے بھٹا گیا تو وہ ہی سمجھا رہے ہیں کہ تم کو مطلب یہ ہے کہ وہاں سے آئے اور یہ مانگ کر کے لے آئے راستہ رک گیا تمہارا ہم وہ کہتے ہیں چلو ہم تمہارا راستہ کر دیں چلو مالک کے بھار جہاں سے آئے تو چیز یہ ہے تو سب تو یہ پیچھے فریر آئے ہیں یہ پیچھے تھے تو یہ جب سنا انہوں نے تو کہتے ہیں کہ ہمارا پندھ تو رہا ہوں تمچھا ہے ہمارے پندھ کے برابر کوئی پندھ نہیں ہے یہ کہا کہ انہوں نے پیچھا باتے ہیں لیکن سادھوں نہ ہوتا ہے سردہ تھی کوئی جگرہ کرنے کے لئے نہیں گئے تھے پوچھتے ہیں تو وہاں جب انہوں نے سب بتایا ان کے پورا پندھ کا بتایا تو یہ یہ سب سادھوں میں تو صحیح تو جب چپ ہو گئے ہیں وہ ربت کر دیا اور سننے لگے ہیں اور رو جائے رو جائے ہیں تو انہوں نے بھی یاد کی کہ ہم کو بھی رسطہ بتا دیا تو رسطہ بتا دیا ہوں اور اپنا سادھ بجل کٹنے لگا تو جو جو پراہ پھونے لگا وہ سب نے بردن کیا یہ بڑے بڑے درندر بردوان کا سکتے ہیں ان کو پراہ پھونے لگا ہسٹریوں کو پراہ پھونے لگا سب بتا ہے مسلمان آئے انہوں وہ جب لگ گئے ان کو بتایا تو انہوں نے جو پراہ پھونے لگا رب سے ایک دم سے بھاگتے ہیں بجل میں کچھ نہیں ہوگا چاہے جتماں تم بھاگو کال کے دیت میں سوائے اپتی کے اور بیبتی کے پریسانی کے دکھوں کے پیڑا کے لڑائی کے جھگڑے کے چھل کے کفٹ کے اور سبائے اور یہاں کچھ ہی نہیں ہے یا تم کو اکتے نمل ملی نہیں کبھی نہیں بجل سے تم کو چھوڑ دیا چھوڑ دیا میں دوسرے کی بات نہیں کرتا ہوں کوئی جو سلامی جی ہے جو سمجھ پندہ سو نباتی میں پیدا ہوئے تھے اور سولہ سو ارتی میں جنہوں نے وہاں کھاسی میں ورن ندی کے کنارے سمجھ سولہ سو ارتی اور ندی ورن کے تھی ساون سکلا ست میں اور دوسری تجو سری یہ انہی کی بات کرنا ہوں میں دوسرے تیزرے کی نہیں بات کرتا ہوں جو راجاپور میں جنہوں کا جنگ ہوا تھا انہی کی بات کرتا ہوں آپ کے راجاپور تو ہی اتتر پر نہیں تھے یہ ادھر میں امیر پور ہے جمعنا جی کے کنارے اور اس کے مغل میں بات آئے اور جمعنا جی کے کنارے پر ان کا گاؤں ہے راجاپور اور راجاپور بڑا پرسی دکھا ہو رہا ہے راجاپور بہت پرسی دکھا ہو رہا ہے اور اسی کو گھنیل گھنٹ کہتے ہیں وہ بندیل گھنٹ میں سامل ہے پہلے بندیل گھنٹ کیونکہ بندیلہ بہت تھاکو رہتے تھے اس لئے وہ سب چیتر بندیل کھانے ہیں وہاں کے رہنے بھارے تھے اور یہ کاسی چلے گئے تو وہی رہتے ہیں وہی مروں کے کٹی میں بھولا سن لیچے تو پہلے میں پریے لال جو آئے کار پردام چھوے تن پائے پہلے جو لوگ آ کر کے اور اُٹھ گئے جو کچھ بھی اپنا اپنا سادم بھجل جو کچھ پڑاک کیا تھا وہ بتایا اور آگیاں لے کر کے وہ لوگ تو چل دیا تھا تک ہی آنے انہوں نے بھی پڑام کیا مجھے پڑام کیا اور انہوں نے پوچھا کیسے آئے تو کچھ کہنا چاہتے ہیں بڑے انسادر بہت سے کیونکہ جب کچھ ملتا ہے تو چہرہ کھل جاتا ہے کھل جاتا ہے کھل جب کچھ ملتا ہے تو کھل سمجھ نے اس سے کہا ہے اردے سے دیکھے دیکھے پی اراز کی سکل دیکھ اس کی سکل دیکھ دیکھ اس پر مل گیا نا دیکھ کتنا خوص ہے چہرہ دیکھ کھل گیا اس کا چہرے پر رو لکا کھل گیا ہے یعنی مست ہو گیا ہے جب چیز ملتی ہے تو مست ہوتا ہے بولو ان کے بعد پرنٹ بھلوا گئے پی اراز اور کچھ سنانا چاہتے ہیں وہ سوامی مہارات کو کچھ سنانا چاہتے ہیں پریے لالے سب چن اچارا سوامی سے کہیوں کچھ سار اور انہوں نے کہا کہ سوامی میں کچھ سار سار جو کچھ پراب کیا ہے آپ کی یعنی مہارات کو کچھ سنانا چاہتے ہیں وہ ہم کو کیسے کیسے ملا ہے وہ بتانا چاہتے ہیں بولو جو کچھ جو کچھ کرپا سند یا نکولا سحبے دے نیرہ کی بتاؤ کہتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی انکول مجھ پر کرپا اور دیا ہوئی ہے وہ میں بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے میرے اوپر میں دیا اس گریب پر اس دین پر آپ نے جو دیا کیا ہے اور جو کچھ آپ نے دیا ہے آپ کی فکر دیا کہ کچھ لیے اور کو جنا سکتا ہے بولو پریے لال بھاکے رس بھاتے کالندری نتھ سورت سماتے کہتے ہیں کہ پریے لال کہتے ہیں اس رد میں ڈوب گئے یعنی اس رد میں ڈوب گئے اتنا ان کو آنند آنے لگا تو کہتے ہیں کہ میں آگ بند کرتا ہوں تو کالندری یعنی نیل کی پربت کہتے ہیں وہاں دیکھتا ہوں چرن پر اس پر کھلے ہوئے ہیں کھلے جتہ ہیں نیل گر پربت نہیں ملے گا نیل گر پر چرن کمر نہیں ملے گے تو آہے سادت اپنی دماغ سے یعن چلتوں سے تیسری آنک سے دیکھ نہیں سکتا تو میں وہ بڑھنا نہیں کرنا ہوں جو تم سوچ رہے ہوگے کہ میں دعاپر کی کوئی بات کہہ رہا ہوں ابھی سمت ہے پندہ سوچ اور نواتی میں جلوں گا سا اوپر تیر ساز کے بات یہ ان کو بتا رہے ہیں تازی میں بیٹھ کرتے ہیں ابھی کتنے دن ہی کتنے ملے ہیں ابھی کوئی زیادہ سمیں گے تو اسی کلجوک کی بات ہے کلجوک کا برنم کر رہے ہیں کہ میں جو اپنی آنک پہ دیکھتا ہوں کہ وہ نیلا آکاز ہے اس میں وہ کھلے ہوگے کھلے ہوگے اور اس میں سے رس گر رہا ہے رس کہتے ہیں ہم نے تھی رہا ہے کہتے ہیں میں اس میں سے بھی گیا اتنا پھیا اتنا پھیا کہ اچھا گیا ہو تب ہی تھی رہے ہیں انہوں نے دیکھ تھیرے کو دیکھ تھیرے کو دیکھ دیکھیں کچھ پھا گیا انہوں نے کہا کہ دیکھیں انہوں نے پھا گیا کتنا مست ہو گیا پھا گیا کچھ بھولو کہتے ہیں کہ میں اس پر اپنا روز جاتا تھا روز جرسل کرتا تھا نتی اپرتی ہر روز ڈر روز کہتے ہیں وہاں میں نے اپنی بیٹھک بنا لی تھی جب کہا ہے جب اس پر چلے جائے اور پھر وہاں بیٹھ کر کے دیکھتا ہوں ادھر تو ادھر اندھیرہ تو ہے پجال آئے پھر کہاں سے لائٹ ہوں جیسے سورج نکل گیا تو لائٹ میں سامنے سب دکھائی جائے ایسے ہی وہاں لائٹ ہو جائے تو کہتے ہیں نتی اپرت پر دہتا ہوں روز وہاں بیٹھک بنا گیا روز دیکھتا ہوں اور اس میں سے رضی اللہ اس کو روز پیتا ہوں اس میں بھیگیا کہاں ہوں کہاں ہوں کہاں ہوں کہاں ہوں نو لائٹ کمل ہے تو پریہ لائٹ وہاں سے بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ نو لائٹ کمل اس کو دے گا انہوں نے اسی پر وہ اسٹھا پیتے ہیں تین لوگ کے مالک مزلوان ان کو خدا کہتے ہیں اور عیسائی ان کو گھاٹ کہتے ہیں ہندو ان کو برباد پر کہتے ہیں نام ان کا نرندہ ہے تو یہ سہدہ کمل پر بیٹھے تھے ان کی بیٹھک یہ ہی رہتی وہ تین لوگ کے مالک ہیں تو ان کے جو چاروں طرف اس کے نیچے جو ہے وہ جیسے سرب میں کن وہ لگ لو اور اس کے نیچے یہ ہے مٹ لوگ اس کو پنڈ لوگ کہتے ہیں اور اوپر والے کو ہند لوگ اور اس کے اوپر میں سوچ چم لوگ یہ تین لوگ کے مالک ہیں ان کا ہلتان سہدہ کمل میں ہے تو کہتے ہیں کہ جب میں وہاں نیل گئے وہ پرباد پر کمل پر گیا بیٹھا چرن کملوں میں اور خوب پیا سرابور ہو گیا تو وہاں کے کھسک کے دیکھتا ہوں یہ نہیں ہے کھسک نے کا مطلب وہاں کے چرک کرتے ہیں دیکھتا ہوں کہ نو لگ کمل اس پر یہ برادیاں بیٹھے ہیں یعنی ان کا بھی اہدہ نہیں محل ہے ان کا بہت کندر ان کا محل ہے اگر دیکھ لیا جائے تو بڑے بڑے کہتے ہیں کہ سرگردان ہو گئے آگے جانے کی اچھا ہی قتم ہو جاتی ہے اس طرح کا ان کا دردن ہے یعنی چھوٹا موٹا دردن نہیں ہے بہت دردن اسی کو سب لوگ دیکھ کر کے اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اور آنے کچھ نہیں تو کہتے ہیں پہ لیا جائے میں اس کو دیکھتا ہوں وہ نو لگ کمل ہے اور ان کا ساتھ شہد کرنا سب جاتا ہے اب یہ اپنے سادن کا حال بڑھڑ کر رہے ہیں بولو سہدہ کمل کے اچھا دے گئی پاک اس کو کہتے ہیں سہدہ کمل کہتے ہیں کہ اس کے پار سہدہ کمل کے پار گئی ہے اس پار تو ادھر میں کارن لوگ ہے جب پار جائے گئی تو کارن لوگ ہے تو یہاں پہنچ کر کے نیچے سب دکھائی گئے نیچے کا جتنے بھی لوگ ہیں سب دکھائی گئے کوئی باقی نہیں کسا یہاں بھی دکھائی دے گا وہاں بھی نرک بھی دکھائی دے گا وہاں برمانٹ میں وہ بھی دکھائی دے گا اور بہت لوگ ہیں اسی سہدہ کمل میں تو کہتے ہیں کہ تو آمی اس کے آنگے کے لئے اس کے آنگے ہیں آنگے اس کے خود پار اور گوسمی مہارات یہ کہتے ہیں رامان میں کہ موندیو لین میں نے باہر کی دونوں آنکھیں بند کی تو یہ اندر کی آنکھ کھلی اور ترست میں بہترست ترپت بہت یعنی مطلب جب ان کو وہ پینے کو ملا دو بھی ترپت ہو گئے وہ بلوک رام موسکائی سہد القمل میں رام راج بہت تر لوگ کے وہی مطلب ہے خدا ہے اور گاہ وہ براج مہار نے کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا مجھے دیکھ کر گیا اور میں ان کو دیکھ کر تو ہاتھ پڑے گا خوسمی آبی کی رامان میں جب کو پڑھتے ہوں کی میں لکھا ہر جہد میں ادھر چلا گیا یعنی ادھر کا مطلب اس طرح ادھر کا مطلب پیٹ میں نہیں پیٹ ادھر نہیں ہے اس طرح چلا گیا ادھر اس بار میں کہتے ہیں ادھر جب بیٹ میں کھڑا ہوا ادھر ماج سن انڈج رایا تو سب میرے انڈ کی رچنا جتنے بھی سرگ بیکن کی تھی اپنی ہاں سے سب ایک ایک کر کے دیکھا وہ سمجھ کہتے ہیں سب دیکھا ادھر ماج سن انڈج رایا اور دیکھوں بہت برمانڈ نے کہا بہت سے برمانڈوں کو وہاں کھڑے ہو کر کے دیکھ رہا ہوں اپنی دن باگ یا چلچو سے اور وہ یہ کہہ رہا ہے نولک کمل سیدل کمل کے پار اس پار ادھر جا کر کے ادھر دیکھتا ہوں یہ سب دیکھ رہے لگے سب دیکھا جائے لگے کربہ ہو گئے ان کی دیا ہو گئے گو سب جی مہارات پر دیا گرو کی ہو گئی ان پر دیا گو سب جی کی ہو گئی اور یہ اپنے عبیات کو ہوں گئے یہ سب دیا آپ نے جو کربہ دیا کیے ہم تو آئے تھے پر اچھا لینے کے لیے لیکن آپ نے ہمارے پر ان کو دیا کر اور یہ جو آپ نے دیا اس کو لے کر کے آئے اس کو سنجھئے کہتے ہیں کہ سہدل کمل کے پاڑ کہتے ہیں کہ اس کمدروں یہ تین بہو ساگر اس کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ پاڑ جا لے کی یہ بہو ساگر یہ ان لوگ ان لوگ اور اوپر میں سوچم لوگ اور برمان لوگ یہ سب کے زفع بہت سال ہے اس میں واپس آ جائیں گے تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہاں اس پار جب ہم گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک بہت بڑا دروازہ یعنی کھرکی ہے وہاں دکھائی دے رہی ہے اگر اس کھرکی میں چلے جگہاں اور اس پار ہو جائیں تو پار اٹھتے ہیں اور کھرکی کے اندر رہے تو اس پار رہیں گے تو کہتے ہیں میں اٹھتے ہیں تو انہیرہ تو ہے نہیں کہہ سہی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اس کے معنی بہت پرکاس بہت پرکاس اس پرکاس میں وہ سید القمل کے اس پار وہ دیکھتے ہیں تو جب بہت سے نرمان دکھائی دیتے ہیں تو پرکاسی میں سو دکھائی دیتے ہیں تو یہ پرکاس سورج کر رہی ہے یہ وہ سورج ہے نہ چاندے نہ یہ تھا وہ تو دوسرے چاند اتھا رہے وہ تو سب چیتنی چیتن ہے وہاں جڑکا تو کوئی نام نہیں ہے یہ وہاں جا بھی نہیں سکتا یہ کوئی بھی نظر مانی جا سکتا وہ کہتے ہیں کہ میں نے سمودر پار جانے کی یعنی پریالال کہتے ہیں کہ سوامی میں کھرکی دیکھ رہا ہوں پار جانے کیلئے کھرکی ہے اب وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ سوامی یہ ٹھیک دیکھا نہیں اس لئے پوچھنا کہ سوامی جی ٹھیک ہے کہ نہیں وہ جو ہم نے دیکھا وہ گلت تو نہیں ہے کہ ہم دردر تو نہیں کہیں بہ گئے تو انہوں نے کہا نہیں چھئی بولا بولا دیکھا جائے وہ اجب تماسا سورا سے لیل کوئی پہنچے دا سا وہاں کون پہنچ لگتا ہے کہ میں اگر کوئی وہاں پہنچا ہوا مہاتمہ مل جائے اس نے اگر ساتھ کر لیا جائے تو تو وہ پہنچ سکتا باگی وہاں پہنچ جائے سکتا پھر تین لوگ کے بعد کیسے جائے گا جب تک ادھر پہنچا ہوا نہیں ملے گا لے جانے لیانے والا تب تک ادھر کوئی جا نہیں سکتا اچھا اور کون سنے گا جو دیکھ کر کے بتا رہے ہیں سنے گا کون جو جانے والا ہوگا وہ ہی تو سنے گا دوسرا کوئی جسے بولو ادھر ادھر مدھر مائی باتا آنڈ پھوڑتا چل گئی گا اب وہ کہتے ہیں کہ میں ادھر ادھر اسی کے بیٹ میں رفتہ ہے وہ تو کھڑے کی دھار ہے کہ سرک کو اگر سادھ لیا جسٹری کو اگر سادھ لیا اور ادھر ادھر کسی درست میں بہک ہی نہیں اور ستھید ہی باتا نے سادھ گئی سیدہ پر سامنہ لگایا کیونکہ بڑے چھتر ہیں بڑی بھاری حتمت رچنا ہماری یہ رچنا دیکھنے میں اسے بڑی بھاری حتمت رچنا ہماری یہ رچنا دیکھنے میں اسے حتمت رچی لگنے لگی تو تو چالک جائے گی کیونکہ وہاں تو ترہ ترہ کے حتمت جیسے باجار لگے جیسے رچنا چھترکاریاں تمام چیزوں کی ایک دو ہے قدرت کا اور سب چیتر نہیں چیتر ہیں تو کہے اگر دیکھنے میں بس گیا تو رکھ جا تو کہتے ہیں جس کی صورت سب گئی ہے سادھ لی اس نے کہنی جس کی زمدر نہیں جاتی کسی پلومن میں کسی طرح تو تو کھڑکی پہ پہنچ کر کے پار اُفر گائے گا پار بھی رہے گا تو اس کو کہتے ہیں کارن لوگ یہ برحم کا لوگ ہے کارن لوگ اُس بار اوم بیراج مہد ہے اُن کا وہ الگ دیش ہے جن کا الگ ہے اُن کا الگ ہے وہ اس سے بھی بڑا ہن کا برحم کا اس سے بھی بڑا دیش ہے یہ تینوں لوگ اس کے سامنے کچھ رہی ہیں یہ سب لوگ اور سرگ بیکنٹ جو چودہ لوگ ہیں چودہ بھامن ہے وہ اور جو سوچم لوگ جت میں بیٹھے ہوئے وہ اس میں کچھتے ہیں یعنی برماند ہیں وہ اس سے بڑا اُن کا برحم کا راج ہے چودہ موٹا راج ہے یہ بہت بڑا راج ہے کہتے ہیں کہ اگر وہ کھرکی پر سادلی اور ادھر ادھر کچھ نہیں دیکھا اور سامنے نسانہ مارا تو کھرکی جو ہے کھو جائے گی اس کے پار ہو جائے گی تو کہتے ہیں جب ہم اس کو ایسے سادل کر کے چلتے ہیں تو ادھر اُرد بھی ادھر ادھر اور سیدھا جاتے ہیں تو دھو دکھائی دیتا ہے وہ معلوم ہوتا ہے وہ جرہ سیدھتی تر ادھر گئی تو رستہ چھوٹ جاتا ہے وہ بتا رہے گا وہ سرہ رہے ان کو کہ ہم جرہ سرہ تو دے اپنی بات بولا سورتیں نسانہ مارے بڑھائی چھوٹ جاتے ہیں بہت سرہ یہی آگے بڑھ رہی ہے کیونکہ آگے جانا چاہتی ہے دے ہو رہی اس کے اوپر قربہ ہو رہی تو بھی بہت قربہ کی کیسے آنے جائے گی بولو چھینہ چھینہ پادمے پادم نیاری کانجبہ س چھوٹے نائی تاری کہتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے چھن چھن ان چرل کولوں میں جو ملے اس کو چھوڑی چھتی ہے وہ پورا روت تو اوپر ملے گا جہاں وہ صدگری براجمان بیٹھے ہوئے وہ ترکوٹی کہے برمہ کیم کے اوپری بیٹھے وہاں پورا روت تو ان کا وامیتہ ہے کہتے ہیں کہ اب ایک چھن بھی یہی سے بیٹھ کر کے سب نظر آنے لگا یہی سے بیٹھ کرتے اور تھوڑے دن کے بعد کہیں گے تھوڑے دن کے بعد کہیں گے کہ یہی سے بیٹھ کر کے سب نظر آتا یہی سے اسی جگر سے بیٹھ کرے ابھی تو اوپر سے بیٹھ کے نظر آ رہا پھر کہیں گے یہاں دے بیٹھ کے سب دکھائی جیسا سب پھر سب ابھی تو چال چل رہے اس لیے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پہنچ گئے تو وہاں سے دکھائی دیا وہاں پہنچ گئے تو وہاں سے دکھائی دیا لیکن پھر جب یہ سب پورا ہو جائے گا تو پھر وہ کہیں گے اسلام یہی سے سب دکھائی دیتا ہے کسی کے گئے اب دیکھو کیسے کربائن پر ہو رہا ہے بولو مرے بدوان تھے یہ بہت بدوان تھے چھوڑے موڑے بدوان نہیں تھے اور سب کازی کے پکڑ کے ان کو لے گئے تھے کہ بھائی تم بدوان ہو اور وہ تو ابھی تو لڑکا ہے اور اسے کوئی جیت نہیں سکتا تم چلے چلو یہ وجہ کر دینا ہم گئے تھے پوچھنے مل گیا کچھ اب سادن بجل کر دینا اب اپنا بیان کرو جو پرام چکتے بولو یہی بھی جیدی بسرات لولادا کان جباہ سے چھوٹے کہ دے گے اس طرح سے رات و دل ہماری لو لگ گئی اور کہتے کھنج گروہ کے چھرنگمال ہم نہیں چھوٹ سکتے وہاں روج بیٹھتے اور وہاں سے آگے چلے جاتے روج بیٹھتے اب وہ چھوٹ نہیں سکتے ہاں بات چوبیس سو گھنٹے ہاں جڑی کہتے کہ وہاں بیٹھے گوہ پر جائیں ہر وقت میں بات تو اصل یہی ہے کہ جب چیز ملتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے بولو ان کو سوامی کی نسنا تھا کال جال سے چھوٹے ہوا تھا کہتے ہیں کہ سوامی ہم عدین کچھ نہیں تھے ہم کو آپ نے سنات کیا ہم دو عنات تھے ہمارا کوئی نہیں تھا ہم کچھ نہیں جانتے تھے یہ ذکر بہت ہے آپ نے کہ ہم کو سنات کیا اور کال کے جاس سے آپ نے لکھا دیا ہمیں پڑے چلے گئے چھڑکی کھل گئی چھڑکی ان کی کھل گئی تو پار ہو گئے تو کہتے ہیں جب وہ کارن ذریع کے پار چلے گئے تو صورت میں سب کپڑے اتار دئیے کوئی اعت پر کپڑا نہیں رہ گیا نہ یہ کپڑا رہ گیا نہ نظر کی رہ گیا نہ زوچم رہ گیا نہ کارن وہ پار چلے گئے اور صورت میں لے ہو گئی لے ہو گئی کہتے ہیں ادوامی آپ نے ہم کو سنات کیا دیا کی کربا کی ان کو اور آپ نہیں ملتے تو کچھ نہیں ہوتا ہم کو آپ نے بہت ساگر سے پار تان دیا تو ابھی تو پار اتر گئے لیکن ابھی تو آنگے بہت جانا ابھی تو بہت ساگر پر پار اترے کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ بھی آپ نے بڑھن کیا ہے جو دیا کرتا ہوئی ہے وہ میں نے آکھ کر کے آپ کو سنایا سنایا آپ کو جو ہم نے گتی کو پرات کیا اور جو آگے پرات ہوگا وہ آپ کو سنایا جا سکتے ہیں تو یہ ان کے سامنے تھا بڑھن کر رہے ہیں یعنی اس کو انہوں نے کہا میں نے پایا سورگ بہت ان کو کہا میں نے سب دیکھا بھرمہ بھرمہ کہا رہتے ہیں میں نے سب دیکھا اوپر میں بھرمہ کہاں پر ہے اور اس کی رکھنا کیسے اس کو سب دیکھا وہ کہتے ہیں سمدھر پار ہو گیا اس کو کہتے ہیں آگے اور دیا ہو جائے گی پرات جو آپ نے بڑھن کیا ہے وہ سب دیکھا اور آگے جو ملے گا وہ بڑھن کیا آپ کی ارکول کیسا ہوتے ہیں بولو میں ماتی ماندہ با سکا پاؤں مہمو تاجگ گروہ کا اور آپ نے وہ کہتے ہیں کہ میں ماتی کا بکل اندہ پاغل اور من مرک تھے اور میں ماتتے ہیں بھٹو ہم کو یہ جو آپ نے دیے کام ملے گی اور میں وہ ایسے بھی جگت کا گروہ کہلاتا ہوں کیونکہ یہ تمام گروہ بھائی کا کام کرتے ہیں جگت کے گروہ براہمر تھے اور جگت پہ ماتتے ہیں کنڈھی مالا پھرائے کرتے تھے وہ کہتے ہیں میں تو جگت کے گروہ تھا میں ماتی کا مند ہے گوچا یعنی کسی کے بات سنتا رہی اور من میرا موٹا میں مجھے یہ بستوں کہاں میں چاہتا ہے آپ کے ادران کون تربانی ہوتی ہے کون دیتا ہے کون مانم آئی بامن کی جاتی اونچا چار برن میں چاہتا ہے اور مجھے تو مان چاہیے میں چاروں برنوں میں اونچا ہوں تو میں مانی چاروں تربان چاہتا ہے تو مجھے لوگ ہیں کہ بھائی تم بہت بڑے ہو بھائی تم بہت بڑے ہوئی ہے بڑے بھدواروں اور بڑے برامنوں اونچی جاتی میں ہو تو میں تو عزمان کے مجھ میں مست موٹا میرا من مطری کا من سے کچھ جانتا نہیں تو یہ بستوں رگر آپ کی کرپا کے نہیں مل سکتا آپ کی دیا ہو گئی تبھی ابھی اپنے آپ کو روئے کہ میں یہ تھا میں اس طرح تھا بولو اندھے گھوڑ جگھ کا جنجالا نت نت مچے کر جنمی کا میں تو بھائی کیا کرتا میں تو اندھے گھوڑ جگھ مستا کام کر رہا تھا اہلے آگ بند تھی اندھا تھا کوئی یہ سب کام کرتا تھا تو جنجال میں پسنا تھا اب پتا چلا کہ جنجال کیا چیز ہے کہ تھے یہ تب کرنا تھا باہر تھا کہ تمہا تو یہ جنجال میں پسنا تھا اور جرا سے سمیں نکلتا تو دسکال کی جان میں چلا جاتا اب وہ خود اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ مراد ہوگی تھا اور مطیقہ میں اندہ تھا مطیقہ یہ دامن کا موٹا تھا اور جنجال میں پسنا ہوا تھا آپ کے بات پر وہ کھاں پاس رکھتا تھا تو آپ نے کرپاہ ادیاء کر دی اب یہ سمجھ میں آیا کہ جنجال کیا بولو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اتنے چینے انہوں نے بلائے تھے میامر تھے اور گروہ سب کے تھے لیکن کئی بھی یہ نہیں آیا کہ پھر چیلہ ان کے بعد کوئی آیا سب سے بڑی بات تو یہ ہوئی کہ چیلہ ان کے بعد کوئی نہیں جائے کیوں کیوں نہیں گیا کہ لیکن ہمارا گروہ بھی ناسٹک ہو گیا یہ پرچار ہو گیا یہ دنیا ہے یہ دنیا ہے یہ دنیا ہے یہ کسی کی نہیں ہے بچہ یہ اپنا اپنا اثارت سے کرتی ہے یہ دنیا ہے یہ ہرے بھائی تم چینے تھے اور گروہ ان کو باتتے ہیں بھائچ کو گروہ جائے گا چلو ہم بھی ہوئی چلے اگر ان کو کچھ میرا ہوگا ہم کو ہمیں جائے گا اگر پاکھل کیا ہوگا ہم کو بھی کر دیں گے لیکن کچھ نہیں ہے ناسٹک ہو گیا پرچار ہو گیا سب لوگوں نے مفہول دیا بولو کہتے ہیں کہ آپ نے ایسی دیا اور کربا کی ہے کہ آپ دینوں پر واناتوں پر دیا کر دیں کہ کال کے جان سے نکال کر کے پار کر دیا ہم دوبارہ لوٹ کے رہنے ہی آنا کیونکہ آپ تو پار ہو گئے سمدھر پار چلو کہتے ہیں چڑ کر کے اس پار اتر گئے اللوٹ کے بھی آئیں گے رہیں گے جب تک یہ سمیہ ہے تب تک جتنی عمر ہے تب تک تو رہیں گے لیکن پار اتر گئے یہی رہتی میں پار جندہ ہی پار اتر گئے مرنے کے بعد نہیں اور ہم لوگ کہتے ہیں میں مر جائیں گے سب پار اتر گئے تو آپ نے دیکھا ہے اور میں مرنے کے بعد کوئی چیتری مفتری آئی کہ میں وہاں پہنچیا ہوں درگ میں اور میں گوڑ پہ پہنچیا ہوں یا آ گیا ہوں اور تم لوگ چھیک تھا چیدھر رہنا میں چھیک نہ ہوں یا یہ مطلب یہ کہ دکھ سے ہوں کوئی چیتری مفتری نہیں کہا کہا تھا اور بس آپ بھی کہتے ہیں کہ بس مردے کے بعد ہم بھی چلے جائیں گے آپ نے کا پتہ نہ اس کا پتہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جندہ ہی بھی آپ نے پار اتر گئے بلو تو مانا اکرپا کرتا یہی بھاتا تو کرم نبھو ماہی سنا وہ سوامی جی سے کہہ رہے گئے سوامی اگر آپ نے کرپا نہ کی ہوتی تو پھر بہت تینی کرموں سے جو کرم کر رہے تھے وہ میں چار خانوں میں چورہ سی لچیوں نے ان بھرکوں میں چلا جاتا سیدھا کوئی بچا نہیں سکتا اگر آپ ملتے لئے آپ نے دیا کرپا کر دی بچا لیا بچا لیا اچھا ہوا کہ ان لوگوں سے بلا چھوٹ گئی چلو کوئی نہیں آیا اچھا ہوا وہ ہی چھوڑ کے چلے گئے نہیں بات میں ہم کوئی خود سوچنا پڑتا اور آپ سے عرضی کرنی پڑتی کہ وہ ہمارے پاس لگے ہوئے تو ان کا بھی پچکی ہے اچھا ہوا چھوڑ کے چھوڑ یہ خیجیاں ہوں گئے کہ اچھا ہوا چھوڑ کے چلے گئے اپنی اچھا سے وہ جنجھ چھوڑ گیا نہیں تو وہ آتے تو میں ان کے لئے پرادھرہ کرتا کہ ان بھا بھی دیا کر دیئے کیونکہ میں تو جانتا نہیں تھا یہ میرے ساتھ میں بنے ہوئے تھے تو ان کا بھی کچھ کلیہر کیجئے اچھا ہوا چلے گا یہ باندھن ابھی دیباب چھوٹاو جہاں کا جیو تاکہ اب اس پرئی اللہ کہتے ہیں کہ سوامی آپ نے وہ کرمہ کیے کہ یہاں کا جیو بنا تھا کھوڑ نہیں سکتا تھا انہیں کرموں میں بند کر کے وہ چھوڑا تھی چار کھانوں میں جا رہا تھا آپ نے اس کو چھوڑا کر کے وہ جہاں کا جیو اسی جگہ پہنچا دیا جہاں سے صورت آئی جیو ہی پہنچا جہاں سے جیو آتما آئی تھی اسی جگہ پہنچا دیا وہی کا ہوئی تو اصلی چیز یہ ہے کہ لو جاتے ہیں کسی مت کے ٹھیکی ہو جاتے ہیں رات تا تو ملے گا محاک اور کسی مت کے ٹھیکی ہو جاؤ میں کوئی بھی مت ہوگا تو آپ کو رات تک ملتا کیوں کہ جو بتانے والے وہ سب اندھی کتاب میں کچھ سمجھ نہیں سکتے ہو تو پھر یہ بتائے گا کون دیکھ نہیں مالا تو بتائے گا تو کتاب میں تو کچھ دیکھتی نہیں کتاب میں تو مہاپرسوں نے جو دیکھا اس کا حسارہ لکھا ہوگا اور حسارہ ہماری سمجھ میں آئے گا تو مہاپرس ملنا چاہیے اسی کے لئے سب نے کہا کہ مہاپرسوں کی کوش کرو مہاپرسوں کوش کرو وہ مل جائیں گے جو پھراب کرنے والے تب ہی آپ کو رات تک بتائیں گے نہیں ملے گے تو رات تک ہوں نہیں ملے گا اور پار نہیں جا سکتے ہو تو کہتے ہیں اچھا ہوگا کرموں کے بندل سے چھوٹ جاتے ہیں آپ نے ایسی ضربہ ہوتایا کر دی کہ پار اتان دیا اور جہاں کا عجیب تھا جہاں کی صورت تھی وہی گھر میں اسی بندل نے آپ کو پہنچا دی بلو یہ جگہ بھولے اندھ جیب کھانا من اپنے کا عجیان بکا بس کہتے ہیں کہ جیو جائز ایک کو عمدہ اگیان ہے اور کھانوں میں چلا جا رہا اس کو کون لوگیں بچھا رہا اور اپنے من میں سمجھتا ہوں جو کچھ بھی کنتے ہیں اور ٹھیک کریں تو اندھا بھولے ہوگا کیا کہنے ہوں کون اس کو بتائے دیلے 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 کس طرح سے بہت پر اپنے پاس بیٹھا کر کے پھر دیلے 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 اس کو پلا دیتے ہیں اور راتے میں لگا دیتے ہیں اور پاہ کرتے ہیں اپنے موجودگی میں یہ نہیں کہ پھر کا پھیر رکھیں تو انہوں نے پہنچا دیا جہاں سے ست لوگ سے دورت آئی چاہی تو وہاں ست لوگوں نے پہنچا دی پاہ گئی نگل گئی پاہ دین ہوئی سنت نکی لارا تب پاہ ستمت کا دوارا ہم لوگ پھر یہ لار کہتے ہیں کہ جو بھی کوئی دین ہو جائے گا چھوٹا ہو جائے گا انجان بن جائے گا وہی مطلب یہ دین انجان وہی اس ستمت کا سنتوں سے رہتا ہے اے ستمت کا دوارا جہاں تو یہ دین ہوگا وہ سنتوں کے ساتھ رہے گا تو وہ ستمت کا راتتہ مل جائے گا تب ہی کربا ہو جائے گا جب تک اس کو ستمت کا راتتہ نہیں ملتا ستت دوار نہیں ملتا اور وہ راتتہ چلنے کا نہیں ملتا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا اس دین کو پھلے گا جو دین ہوگا چھوٹا ہو جائے گا سمسار توف ہے اس کو یہ چھوڑ دو من سے چھوڑو اور بس دین ہو جاؤ کہ ہم کچھ نہیں جانتے ہمارے اوپر کربا دیا ہو جائے گا بس دیا کربا مانگو تو ان کی دیا کربا ہو جائے گا تو دو پا جائے گا اور نہیں موٹا راہ تو ان سے کچھ ملنے لے والا جائے گا موٹے کا موٹے ہی رہے گا بولو بید بید میں نہیں سوامی سمجھے پر یہ اکھت کا اور وہ اکھتے ہیں کہ یہ بید یہ راستہ یہ پہنچ یہ درسم بیدوں میں نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بید بھی پڑے تھے اور سمجھے پر تو بید پڑے جاتے تھے آج کے چار سو پال تہلے بید پڑے جاتے تھے اچھی طرح لوگ تمہتے تھے اور بیدوالوں کو سمجھاتے تھے کہتے ہیں کہ یہ بید بید میں نہیں ہے یہ اور یہ بید سنجھا رہا ہے یہ تو اکھت کا آنی ہے جو کوئی بید نہیں کر رکھتا باقی تو صحیح ہے بید تو نیچے سے بنے جو انہوں نے پایا دیکھا وہ تو بہت کوئی جوابے تھا بید تو نیچے سے بید تو سوچم لوگ سے بنے وہاں سے باری آئی جہاں بیٹھے ہوئے وہی سے باری چارل کیا تو یہ سوچم پردے میں بیٹھے ہوئے اب یہ تو پردہ وہاں کوئی نہیں ہے یہ تو سمجھے پار جب گئی تو وہاں کوئی پردہ نہیں ہو تو صورت سبت میں لے ہو گئی سبت روپ ہو گئی وہاں یہ سبتی چیزیں تو کہتے ہیں کہ یہ گتی اور یہ بید اور یہ پوچ کہتے ہیں کہ یہ آکت ہے قتلے میں نہیں آسکتی اور بید اور بید ہے کیونکہ ہم نے تو اس پر دیکھا جو آگ سے دیکھ رہے ہیں وہ دیکھا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بید تو یہاں تو چارل ہوگا آگے پرہ رہی اور ہم نے آگے دیکھا تو کہتے ہیں یہ آگت کھانی ہے یہ بید میں نہیں ہے ہے تو کربائی سے ملے گی اور سندوں سے ملے گی جو سندوں آپ پہنچے ہوئے اپنے گھر میں وہ اگر میں جائے تو مل جائے گی نہیں تو نہیں ملے گی بولیں یہ نائی بوجہ دراست میں آبے پورا ساتھ گھر ملے لکھا اب وہ قریلال کہتے ہیں کہ ایسے یہ دلتی میں نہیں دیکھا جا سکتا جب تک وہ پورا ساتھ گھر نہیں ملے گا سب تک یہ چیز نہیں پاسکتا اب وہ یہ کھر ہے یعنی جو چیز دیکھ رہے ہیں پرابت کر رہے ہیں اب وہ یہ کہتے ہیں کہ سوامی یہ مطلب یہ بنا یعنی پورے گھر نہیں ملے گا وہ دستی میں آئی نہیں سکتا پورا بھیدی مل جائے جانکار پورا وہ ملے گا دکھاں ملے گا تو اصلی بات یہ یہ تو کچھ نہیں تھے یہ تو ابھی اہدا یہ رونے چلائے کہ آپ ان کے رونے چلانے کو دیکھئے کیسے کیسے روئے اس بستو کو پراب کرنے کے لئے کہنا ہوں دردہ یعنی اس تریہاں بھی پتی کے مرنے پر ایسا نہیں روٹی ان کے بعد تو دندام سب کچھ تھا لیکن دندام کس طرح سے انہوں نے لٹا دیا پھیک دیا تو یہ بستو کو پھارے کہ تو سمپر نے تھے کسی چیز کی کم ہی تھوڑی تھی کہتے ہیں کہ یہ سرکور سے پورے سرکور سے ملے گا حدورہ کاندہ اُس سے لینے ساتھ ہے بھولو بینہ ساتھ گروہ جب مر میں کھانا موے پھائے پھائے گھر انتہ پورا کہتے ہیں کہ بینہ ساتھ پور کے جیو کہتے ہیں کہ کھانوں میں چلا جاتا ہے کوئی اس کی کمال نہیں کر لگتا اور کھر بھر کے کہتے ہیں جلم برباد کر دیا چلے گا کچھ نہیں پایا اور یہ تو خود ہی پرتے تھے یہ خود ہی ہندے تھے تو کہتے میں آردہ ہی تھا میں تو سب ہی کچھ پرتا تھا میں تو پڑھا دکھا تھا میں تو بدون تھا لیکن، ہم کو کچھ نہیں دیکھا اب وہ کہتے ہیں کہ میں دین ہوں میں کچھ نہیںawkانا میں تو پابی تھا میں تو گھور نرکی تھا میں انجائل سہاں پر تھا سب کچھ مرمان کیا ہے جب تک پورا نہیں ملے گا جب تک کوئی بھی اس کو پلاپ نہیں کر سکتا پورا بھی رہتے ہیں اور پوری بھی کھوچ کاروز مل جائے گا کیونکہ ستھی میں تو گھونتے رہتے ہیں سب دیکھتے رہتے ہیں سب کچھ کہیں نہ کہیں یعنی ہلا روجی مہت بہانے کئی نہ کئی وسیلہ لگا دے گے بلانے کا ہے خوش مل لیں جا کرتے ہیں آپ کھوچ تو کرو ان کی خوش مل لیں کتنے لوگوں کو تو رکھتے مل گئے چلے جا رہے اور جانور چرا رہا آ کے بیٹھ گیا کہلے گا تیرے گھر میں کچھ ہے کچھ بھوک لگی ہے کہلے میں ابھی جاتا ہوں بہتیے میں ابھی جاتا ہوں گھر میں بہتے کہتا ہے بابا جی آئے وہ بھوکے ہیں کچھ دے دے ہرے یہاں کھاں سے آیا وہ بابا جی مسندے ہوں گے ہرے اٹھ لے گے تو کیا ہرے بھائی کچھ دے دے جلدی سے تو اور کچھ نہیں پھایا دودھ ہی لے بھا گیا وہاں کر کے بہت پہ جی پھلا گیا دودھ وہ وہاں بڑا بگری گالی گلوچ کیا دودھ لے گیا یہ لے گیا کہ لے گا دیکھ تیری ماں وہ گالی دے رہی ہے اور کتنا تجھ سے بگر رہی ہے میں جانتا ہوں کہ تجھے مار پڑے گی لے گر لے میں تجھے رکھتا بتاؤں پہلے رکھتا بتاؤں تجھ کو دودھ پینے گا تو اس کو پیدال کر گیا ہماری بات کیا در روز بھجت کر گیا بھجت روز بھجت کر گیا یہ ہنڈی لے جاؤ چھیکے کے نیچے ڈلیا ہوتی ہے اس کے نیچے اس کو رکھ دے رہا ہے چھپ چاپ اور اس سے کہنا بھائی سے کہ میں نے کہاں دودھ پھلایا تھا دودھ کہاں پھلایا تو روز 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 کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہے کہ تم ساتھوں کو کچھلا دیتا رہی ہے میں نے کہاں دودھ پھلایا کہلے کہ تُو سب لے گیا میں نے دیکھا کہلے دیکھ رہے جا کر گیا تو جب وہاں دیکھا تو دودھ سب پھلاو ہنڈی پوری بھری ہے پوری ہٹی دودھ کی پوری بھری ہوئی ہے اور دودھ اترہ ہی پھل گیا اس کو دیکھ رہی کہ یہ کیا ہو گیا تو بھگی وہاں سے سلک بھرا ہی جب تک بھاری آنے چلے گا کہلے وہ کدھر گئے ساتھ وہ تو بہت اچھے دادو تھے پہنچے ہوئے تھے ہرے کدھر گئے کدھر گئے پھر اس کو نہیں دیکھ یہ اب لو بیٹھ کے اب یاد کرنے لگے ساتھ پھر اس کو ہونے لگا کیونکہ وہ رستے نہیں مل گئے اور ایک دن کیا ایک ہی قریب ہے بدا کر جو چلے گے تو اتنی ساتھ وہ ساتھ ان کرنے لگا اس کو پھر اندر ملنے لگے پھر اس کو بلا لیا انہوں نے کہ دو یہاں چلانا مجھ سے مل جانتا ملیہ وہاں گیا وہاں جا کر کے پھلا میں نے ان سے سب کچھ اہرمات کر رہی ہے جو کچھ کیا تھا ان سب بتایا اور چلوں میں گر پڑا تو کہا کہ دیا ہو گئے تو پورے مات ملنا چاہیے وہ جب رہتے ہیں ستی میں تو آپ ان کی گھوچ کرو تو کئی نے کئی میں جائیں اسی منوف سریر سے ملتے ہیں کوئی جانوروں کا سریر نہیں کیسے سنگھ کا سریر ہو تم سمجھتے ہیں وہ بہت پڑے راجشت بن کر کے بڑا سریریں کے آئے گئے اسی سریر میں پنچ بہتے کو ملیں گے کئی نے کئی میں جائیں گے اب وہ تو اندر جانے کا رفتہ ہے کیونکہ سورتے سے دروازے پہ بیٹھے ہیں منوف سریر میں کوئی سورت نہیں ہے کسی کے جس میں کوئی سورت منوف سریر کے اندر نہیں ہے سریر کے دروازے پہ بیٹھے ہیں اوپر سے جو کھوڑا کچھڑا لات لیا اس کی وجہ سے وہ دب گئی اور اس کی جتنی سکتی پرکاستہ نیچے پہ لیا اندریوں کے ذات پر بات یہی اس کا رہنا ہے جب وہ فض گئی تو نکالے دی نکلتی اور اپنے آپ نہیں کسے جب کوئی مہتما مل جائے گا تو دین از اس کو برامت کر لے گا اور یہاں لے آئے گا سمیٹ کر دے گا اور یہاں تک آگے تکا دے گا تب اس کی چال بنتی ہے فضا ہوگا رہے گا تو چال نہیں بنے گی کسی میں اگر رہے گا اگر جاؤ گا تو اس کو ساپ پرتے ہیں اور پھر اس کا سمٹھا ہو جاتا ہے سبائی ہوتا ہی سمٹھا ہو سب کا پرکات جا آ گیا تو پھر اس کی چال بنت جا جاتا ہے پھر وہ دیکھتی بنتی ہے دیکھنے والی تو وہ ہی اپنا اپنا عبیات سنا رہے جیسے جیسے پرات کیا ایسے ہی لوگ جو ہیں اپنا اپنا جو سادل کرتے ہیں کچھ سے کچھ سناتے ہی لاتے سنا دیتے ہیں اور اندر باہر ان کو دیمیٹی رہتی ہیں تو پورا بیویت ہے ایسے ہی حضور آنی میں نے بولو اب یہی کو سوامی کسی وہ کیا محلو ہو کیا ہوں دیتے تھے رہوار والے اپنے پور لکھتے ہیں کہ میں نے رہوار لکھی اور مجھے ہاتھ تک کیری کوئی یہ پوچھنے نہیں آیا کہ اپنے رہوار میں کیا دکھا وہ میری رہوار لے کر کے بھاگئے اور قضا بارتا مدبار کرنے لگے مجھ سے کوئی پوچھنے جائے ان چاہت برس تک رہوار بنانے کے بعد رہوار بنانے کے بعد قادی میں ان چاہت برس رہے ایک بھی اپنے پوچھنے گیا کہ رہوار میں کیا لکھا تو پھر رہوار کو آپ ضرورت لکھتے ہیں وہ سمیہ پر جب وہ رہے تو آپ نے پوچھا نہیں اس کے جانے کے بعد پھر رہوار سمجھے گا رہوار تو پورے باپر اس نے لکھی ہے ہاں دورے میں نے لکھی اور اس نے لکھا کہ میں نے سب سب کچھ کے کہی منترہ رام بھرہ چلت چمار ستمر یہ وہ جو بھی ہستان لکھے سب میں نے اوپر کے لکھے نام سب اوپر دے دیتے کہا کوئی نام ملت لوگ کا نہیں ہے اور آپ نے کہا نہیں یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اس طرح سے یہ سب آپ نے جو کہنا سکر کیا تو آپ کو ان سے پوچھنا تھے یہ تھا کہ یہ کیا لکھا ہوا تو کوئی پوچھنے نہیں کیا اس لیے رہوار کسی کی سوچھ ہوتی جاتی اب رہوار کو لوگ پڑھنے لگے وہ ایسا نزہ کرتے ہیں کہ مجھے پاگل ہو جاتی اس لیے بہت سرات پر کرتے رہو مجھاتے رہی اس لیے کیا مجھے رہوار نزہ کیے آپ کو نزہ پیتے ہیں مالک کا نزہ تو اس میں تو مطلب یہ ہے کہ جاگل ہو جاتا سکتی کا پیدا حضور سکتی پرات ہوتی ہے تو یہ نزہ کرنے لگے اترنے والے اور اس نزہ میں مطلب مارتے پیٹتے ہو گالی گلوچ کرتے ہو سب کام ہونے لگا تو رہوار کوئی نہیں جانتا ہے ارے جب رہے تو نہیں جانا کسی نے اے بچہ ان چار برس تک ایک آدمی کا بھی جس طرح سے نہیں دیا ہے کہ وہ لوگ رامان لے گئے مجھ سے پوچھ رہے آئے چیز میں کیا لکھا ہے تو رامان کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا اور کتنوں کو انہوں نے پارک نہ دیا ان چار برس تک رہے تو انہوں نے کام کیا ہوگا کہ گفہ میں چکچا بیٹھے رہے یہ دو انہوں نے اٹھائیس برس کی آوازتہ میں لوگوں کو یہ کتنوں کو پار کر دیا اور باقی سمیں بیالیس برس کے برس کا میرا عمار برائی اور ان چار برس رہے تو آپ اسلامی مہارات کو کیا سمجھے کہ کس کے پجاری سے کس کو مانتے ہیں آپ کو کچھ نہیں مانتے ہیں بس پر گھر گھنٹے سے اوپر ہو گیا یہ دیکھئے کل میں بولا تھا تو کتنا سمدھائے آ گیا نرنالیوں کا اب اندازہ آپ لگائے تو آپ پہ معلوم ہو گا ہے کہ یہ کیا ہو گیا اور ابھی کتنے لوگ رستے میں ٹرینوں سے اور بسوں سے چلے آ رہے ابھی آپ پہنچے نہیں ہیں یہ دیکھئے یہ مترہ نگری کا درست ہے یہ مترہ کا درست ہے تو اس لئے آپ لوگ امولاگ بستو کو پراندھو کیونکہ کونے دو سال ہو گئے یہ دیکھو کھڑے ہو گئے دیکھو کوئی حرجہ نہیں وہ تو تمہارے سامنے ہے ہاں دیکھ لو ایک دوسرے کو کونے دیکھ لو کونے دیکھو اچھا بیٹھ کے سنو بہت لوگ بیمار بن کے آئے ہو کہ چلو بابا جی سے کچھ لے آئیں گے فضلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی کمر میں نہیں بدا ہوگا کہ آپ کو کھول کے دے دیں گے تحسن لیکن کوئی ہلے روجی کچھ آدار تھی تو ہم نے ایک دوہ بنا رکھی ہے سالور ہو گئے دوہ بناتے رہے ابھی ہم کئی گئے نہیں ہیں دوہ بنائیے تو آپ لوگ گدھار کو دوہ جہنا نہیں کیونکہ گدھار پھلتی نہیں ہے یعنی مفت کا فائدہ نہیں کرتی کیوں نہیں کرتی ہے آپ کو نہیں محلوب ہے مفت کا مال کبھی آپ کی فائدہ نہیں چوری کا مال کئی سے لے آؤ کبھی فائدہ نہیں کرے گا تمہارے گھر کا جو کمیا ہوا خون پرسینے کا رہے گا رکھا رہے گا پرانا وہ بھی لے کر کچھنا جائے گا مفت کا مال تبھی نہیں کھلتا تو اس لئے مفت کا کوئی مال مت کھا پیادہ کیجئے تو مطلب یہ کچھ نہ کچھ دے کر آدھار بنا لیجئے کہ بھائی چھیک حمل لیا ہے اور گناہ آپ کو ملے گا اپنے اپنے جنوں ہے گناہ کہ دس دن روز آپ نے افتہ چھوڑ دیجئے اور گناہ کو آپ چوسیئے اور اس میں سے جرا بھی اس کو چھوڑیے گا نہیں ایسا کہ آپ اتنا چکڑا بھیگ دیں کہ یہ مطلب نیچے کا اوپر کا ہے صاحب کو چوس جائیے تو اس کے خالی کھوئی بچے گا اور اگر آپ کو مطلب ایک سے پیٹ نہ بھرے ویسے تو ایک سے پیٹ بھر جائے گا لیکن ایک سے پیٹ نہ بھرے دوسا لے رو پورا پیٹ بھر کے کھاؤ دوپ میں بیٹھ کر کے دوپ میں بیٹھ کے ایک جگہ بیٹھ کے کھاؤ اچھی طرح سپیسے چوسو چوس کر کے اور کھوئی کو بڑھور کر کے مٹی میں دوا دو یہ تو آپ کرم کرنا پیٹ میں نہیں اگر ستا مت کرنا تو کل کا بھی آجی پورا ہو جائے گا کل کا جو آپ نے نہیں کھایا وہ آجی پورا کر دیں گے آپ چنتہ مت کرو کہ میرا ایک دن چھوٹ جائے گا تو میرا رکھتان ہو جائے گا نہیں آج پورا کر دیا جائے گا تو گناہ لے لینا اپنے اپنے جلوں میں اور لے کر کے ابھی چوسائی کرنا کھو گھو دے گو پھر کہ اس سے کیا لاب ہوتا پرتچ اور یہ جو اپنے عدیات باد بجل کا وہ تو ہے ہی آپ کا وہ تو میں آپ کا ہوئی اس میں کیا بات لیکن تم نے جو کرم دیئے وہ تھوڑا سب بند کرو یہ ہنسہ کرنا گائے کاٹنا بکری کاٹنا مرگی کاٹنا یہ کاٹنا اس کی عطا کرنا اس کی عطا کرنا یہ کرنا آپ سود دہار کرو ہنہا ہے جیس سبجی ہے پل ہے دودھ ہے اور گھی ہے اور مکھن ہے اور اچھے کبھلے پہ رو اور اچھے مقام میں لو آپ کو منا گون کرتا لیکن آپ سود دہار نہ کرتا اتنا ہی آپ کو ہوتا ہے بیڑی طباقوں کاغذرے پہلے ہو ہمیں ان چیزوں کے لئے منا نہیں کرتا لیکن اور کوئی نسلی چیز مجھے ہوگے مجھے آپ کے اتنا تو چھوٹی یہ کیا بھی کر سکتی ہو تمہارا گھر سکی ہو جائے تمہیں بچے سکی ہو جائے کلتری سکی ہو جائے تم سکی ہو جاؤ سری سے ٹھیک ہو جاؤ اس سے اور تم اگر یہ نہیں سوچو گے سمجھو گے تو تم نے ابھی تکلیب دیکھی کہا ابھی آپ نے کہا دیکھی تکلیب ابھی تو شروع ہونے کہا اب اس رستہ چل رہا تکلیب تو آگیا ہے اس لئے بابا جی پہ کچھ پرات نہ کرتے ہیں کہ اناس سنجید صاحب خوک آو اور سری سے تم ضرط رہو ہم تمہارے بھی کام نہ کرتے ہیں کہ تم سری سے ضرط رہو کیوں تم بیمار ہو جاؤ مطلب آپ آمکستان تھوڑا انسار کچھ چاہ پالت کرو کچھ کھانپال کچھ تھوڑا سا صدار ہو خاؤ کو ہی بھی کھاؤ پھل بھی کھاؤ سب خاؤ لیکن یہ چیزیں کر لیں ہماری یہ بھی چیز آپ کے بھلے کیلئے تو آپ جو تکلیب میں ہو تو جو کھڑوں کیا تو اس کی بیمارییں لگے ایک بیماری تمہارے ساتھ میں اگر کھئی سنتا رہوں تو ایک ہی سام تک گاتہ قدم نہیں ہوگی اتنی تکلیب ہے تو ہم نے کہا کہ چلو بھائی اس باجن کے ساتھ ساتھ چلو ان کو بھی کیونکہ کھانا ہے نہ تو کھائیں گئی تو چلو یہ بھی مطلب یہ ان کو دے لیا جائے تو چلو اس سے کھو ان کا فائدہ ہو جائے اس لیے کیا ہے جب میں چلاتے تو کچھ میں کو دینا پھر اور تم کو منا کرتے ہیں کہ تم مان جاؤ تم مان جاؤ تم مانتے نہیں تو ہم بتا ہم کیا کرتے ہیں وہ ڈاکٹر تو کہتا ہے کہ میں مان جاؤ مان جاؤ تم نہیں مانتے ہو تو ہم کیا کرے گا پھر وہ چپ ہو جائے گا اور کچھ نہیں ہے پھر تم سے پیسے لیتا ہے دبا دیتا لے گا اور تم روتے رہا ہوں کہ پھائے جائے اس لیے ہم کو ڈاکٹر تو نہیں لی ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی اب یہ کام مت کرنے ایسا رہے مطلب اچھا رہے تو گناہ کھوڑ چوس ہو دس دن اب وہ تو جو لوگ ابھی نئے آئے ان کا بھی ہاتھ دن پورا کر دیا تو نوئی دن رہ گئے لیکن تم کو دس دن سے مانا جائے گا تم نے ہم نے سمجھ لیں گے کہ وہ چوسا نہیں ہے لیکن چوس لیا تو اس کا پھل آپ کو مل جائے گا پھلی تو مل رہا آپ کو تو وہ آپ کو مل جائے گا لیکن دس دن دو بجے کھارا کھاؤ بڑیا اپنا بطلب یہ ہے کہ بندارے میں کھاؤ تو بندارے چل رہے اور اپنا بنا لو اچھا اچھا کھاؤ خوب پھیٹ بھر کے سلام کو اگر ہو سکے تم کو معلوم ہو کہ ہم کو بھوک لگی ہے تو چاہے دوسرے بس اور کچھ نہیں بھاگے تم بھجن کرو اب یہ کام کرو کیونکہ ابھی تک تو یہ کام تم نے پکڑا لی تو اب یہ تم کو پکڑانا چاہتے جس سے کہ تم بھی کچھ رستہ چل سکو اور نہیں تو یہ سمائے ایسا ہی ہے آپ کو نہیں مالی جانتے بولو جائے گردیل جائے گردیل جائے گردیل نام کس کا جائے گردیل نام کس کا جائے گردیل نام کس کا وہ نامدان نہیں ملا ان کو سام کے سرسنگ کے سمیں نامدان دے دیے جائے گا نامدان کہتے آتم دھن جیو آتموں کا سچا دھن سچا کھا جانا وہ مطبی ہے کہ ست مت یعنی ست کا مت مت کہتے رہتا اور ست تو ست ہے اس کے پاس پہنچنے کے لیے ست مت ست کے پاس اپنے گھر میں جانے کے لیے رہتا وہ سام کو نامدان مل جائے گا سام کو آپ لوگ ادھر ادھر گھومنے مجھانا سام کے سرسنگ میں رہنا اور نامدان اپنا پورا لے دو اور یہی سے ابھی دن ہے تو یہی سے ہاتھ سہی بجل کرنا ضرور کر دیں جس سے کہ آپ کچھیں انتر میں انتی کر سکو کچھ جیو آتم کو جگا کر بھجا اٹھا کر کے دب جس کی گیان چلچو تمہارا کھڑے اور اندر میں تم دیکھ سکو کہ ہم کس طرح سے آئے اور تمہارا سکھ کیا ہے ہنند کیا ہے حضری چیز یہ ہے کہ اپنا سکھ اپنا ہنند اپنا جان جو چیتنیتہ کا اس کو پھلاپ کرو اور منجل پھلاپ کرو جانت سے آپ کو اتھارا گیا اور اسی پربو کے پاک پہنچو جس نے سب کو بھیجا میں کوئی دردر تو نہیں بیکارا ہوں میں تو یہ کہتا ہوں کہ پربو کے پاک چلو جانت سے آپ کو بھیجا گیا ادھر چلو آہ تو ادھر کام چلے جا رہے ہیں ادھر تو اندھیرے میں کہیں پربو ملے گا نہیں اور پربو تو مطلب یہ ہے کہ پرکات کا مہا ساگر ہے اس کے آہ تو یہ کچھ نہیں ہے تو آپ اس کے پاس چلو آپ کو بہت سیدھا بہت سرا اور مدد کی جائے گی آپ کیوں گا باتیں آپ چلنا سیکھو چل بڑھو کہا ہم چلیں گے آپ چلیں گے تو اسے مدد مل جائے گی آپ کو نہیں چلیں گے تو بھر کوئی مدد نہیں ملتی تو مدد لے میں چاہیے ہر میں کسی نے کہا آپ ہو جائے لے جائے چل لے گھٹری اٹھا لے اس پر اٹھوا دیا گھٹری اور سر پر رکھا دیا اچھا چل میں پیچھے پیچھے چل لاؤ چل گھٹری لے وہاں بھیک دینا کر کے پریاد دوڑائی وہاں بھیک دینا کر کے مدد کی اٹھانے مدد پیچھے پیچھے ہمت دے رہا کہ چلے چلو چلے چلو بھر کوئی پاتھ تو بھی چل لے جیب آتھوں کو لے جائیں گے اور تو کئی گھٹری کی پاتھ نہیں کرتے کہ بھائی کئی بھتا رہے ہو کئی بھل جا رہے ہو اور یہی سے چلانا چاہتے یہ منصف مندر ہے یہ دروازے پر یہ جیب آتھوں میں دیئے یہ آؤ اس کو پتا نہیں کہ دروازہ کدھر ہے تو اس کو پتا جائے کہ یہ دروازہ اور ایسے چل تو چل دینا چاہیے سیدھا لیکن آپ کو سرو سرو دے مسکر محلوک ہوتا ہے لیکن جب چلانا سرو کر دیتے ہو سرن ہو جاتا ہے پھر بہت سرن یعنی سگم پند محفہ میں پڑھا سو راستے سے مجھ کو پڑھا نہیں پڑھا سو راستہ ہو جاتا ہے مددکار چلیے وہ بھی تو وہی جائے اور وہ کہتے ہیں تو آیا وہاں سے تو تُو ابھی ذر بچھوڑ گیا چلوئی وہی کہا ہم چل تُجھ کو دکھا دیں گے تو اس کو لے چلتے ہیں بہتوں کو پہنچا ہے وہ تو ہمیں محراج نے اپنی عمر میں مطلب چھوڑی عمر میں بہتوں کو پہنچا دیا اور باقی تو لوگوں کو پہنچا ہے بہتوں کو اور لوگوں کو محلو نہیں کہ کیا کیا ہمیں تو لوگ جانتے نہیں کہ یہ کہاں پہنچے کسی کو نہیں محلو کہ ان کو کیا ملاتے کہ کچھ نہیں جانتے کسی کو پتا نہیں ہے اور جب سنو گے تو محلو گا یہی کاؤ گا ہم کو نہیں بانا ہم یہ نہیں جانتے ہم نے بھی سنا تو تم سنا جب سنو گے کہا جب سنانے والا کوئی نہیں ملا تو آپ کیسے سنو گے کہ وہ کہا پہنچے تھے اور کیسے کہے تھے اور انہوں نے کہا میں ایسے پہنچا ہوں اور کس کے ڈورہ میں گیا ہوں وہ سب بتائیں گے وہ سو Larry بتائیں گے کہ میں ایسے سے گیا چاہتے سے گیا اور میں وہاں پہنچا جائے کر کے وہ پہنچیا وہ بھی کہیں گے مہین کی قربہ سے پہنچا تو وہ تو سلطلہ ہے لے جانے کا صدا کا کیونکہ اس کے وغیر تو کوئی جان نہیں پائے گا یہ بات ہے بلو جے گردے اچھا بے وہ بچوں پانی والے بجلی والے جہاں کئی بھی کمی رہ گئی ہو ویسے تو آپ کی تکلیف ہمارے ذرمات یعنی صرف اور آپ آپ کا کاریکرم میں آپ کی جگہ میں آپ کا ہوں آپ ہوں تو جب گھر میں بچے باپ رہتا ہے تو سب اسی مہل مل کر کے رہتے ہیں پر ان کے دارے یہ ضرور ہے کہ باپ کھلا دے گا بچوں کو تب اپنے کھائیں اسے جو کچھ بھی بچے گا تب کھائے گا بچوں کا پیٹ بڑھ دیں سمجھ گئے کوزیسی بات کی ایسے بات پہوں گیا ہوتا بھئی بچے ہیں سب کو آرام میں جائے تو کوزیس کرتے ہیں تو آپ کو بھی زندے دیں کہ میرا گھر ہے میرا اسکانے میں ہم پڑھائے ہوں پہدنی سب کا مان سب کا زنمان سب کی دیکھ سب کی دیکھ سب سے محبت سب سے پیار یہ ترہی ہے کسی طرح نہیں ہے یہ نہیں ہوتا ہے کسی طرح کا اس لیے آپ نے سمجھ گئے اور دیکھو اتنا بڑا جنگ سو ہوئے ایسے سرک پر چلو کہ جتنے ہمارے کرمجاری اتکاریوں کا نام بدرام رہو دیکھ کے چلو یہ ہائیوے ہے موڑرے آتی ہو جاتی برابر نردتے چل رہی سے آ رہے ہیں تو کراس کرو تو دیکھ کے چل رکھے کرو رکھے کرو رہنی سب سنگی ڈیوٹی لگا کر کے رہے ادھر بھی لوگ کر کے رکھے ہو در بھی سب کو نکال دیں ادھر آئے ہمدھر چلا جائے دیکھ کے تاکہ کوئی گھٹنا نہ ہونے پا ہے تو کرمجاری اتکاریوں کا نام بدرام اپنا یہ بھی کھا رکھنا یہ سب آپ کا کھا سب لوگ اپنے اہتا بات کے چلو سب اپنے ہم سب کے تو یہ ٹھیک رہے گا اچھا رہے گا تو سب لوگ ایک نصیت تو سمجھے گے ایک سچا تو سمجھے گے ایک سچا دی جاری اتکے انکول تمام لوگ چل رہے ہیں اور نہیں تو اتنا بڑا جم سمدھا ہے وہاں بھائی ویڑا مچا دے تھے لوگ دسی پندرہ آدمیوں میں تو کوئی اچھی تھی ہے وہاں کوئی اچھا ہے دس پندرہ بیس آدمیوں کے لیے پورا جلہ دورتا ہے اور سمال نہیں کر پاتا اور یہاں اتنا جن سمو ہے اور دیکھو بچہ بھی ہے کہ ان کا مان سنمان اور سب کچھ مٹکی دیکھ رہے سب کے ایک دوسرے کی ہوتی رہتی ہے اور سب کا صدبہ ایک دوسرے کے دار جڑ جاتا ہے ایسا رکھتا ہے یہ دکاندار ہے ان سے آپ کہہ دیجئے یا کوئی ایک پیسہ نیا ٹیکس نہیں لیتا اگر کسی دکاندار کو کوئی ایک ٹیکس لیتا ہوا محلوم ہو کہ مجھ سے دو پیسے بھی مانگنے کے لیے آیا تو میرے پاس بھورا تو کھبر بھیجو سمجھ گئے کوئی ٹیکس آپ نے نہیں نہ بھجری کا نہ پانی کا اور نہ جگے کا آپ نے دکانے لگائی فری لگا آپ جو دکان پر ان کو اپنا سامان دیجئے تو اچھی تھی لیتا ہے ہم یہ یہ کہ نہیں سہر میں حسانی ملتا ہے ہم کی بھاونہ اچھی رہا تو یہاں کوئی ٹیکس ٹیکس نہیں لگتا اور بات یہ ہے کہ مانگنوں کی بیس ہجار آدمی آگئے تو میرے پاس تو اتنی چگہ ہے نہیں ہے جتنے رہو کہ اتنی چگہ لے جاؤں ہم تو کودی انتجام مٹھی ہجاروں آدمی روز ہم دو مہینے سے لگے ہوئے ڈال لیں یہ سڑک کو اتنا چھوڑا کیا سب کچھ ادھر بنایا ادھر یہ سب کچھ کیا تو ان لوگوں کے لیے کہ وہ یہ لوگ آئے گا آرام سے اپنا اپنی دنگان لگانے اپنے لوگوں کے لیے بھی وہ بھی رہے یہ بھی رہے وہ بھی فائدہ کرے اور وہ بھی فائدہ ہو جائے تو ہم تو سب کا کیا لگتے ہیں لگڑی بھگ جاتی ہے کنڈے بھگ جاتے ہیں دودھ بھگ جاتا ہے یہ بھگتا سبجی بھگتی ہے یہ سب چیزیں تو موٹی موٹی ہے یہ اور باگی جو سریر استعمال کی وہ سب بھگ جاتی ہے یہاں سب چیز بھگتی ہے سب کا بھلا ہوتا ہے سب کا لاب ہوتا ہے کوئی ایسا نہیں جو یہ کہتا ہوں جائے کہ میرا لاب نہیں ہے اگر ایک دن دن کے لیے رہے تو مطلب یہ پھر تو میرا ٹوٹ جاتا ہے چل دیتے ہیں لوگ چلنے میں چل پڑتے ہیں لیکن پھر بھی تم کو فائدہ ہی ہو جاتا ہے سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ فان بھوتی رکھو سب کے ساتھ بھلو جائے گردے لگو اٹھائیس اور ان چیز کی رات کو بارہ بچ کے پانچ ملٹ پر بھندارہ شروع ہوتا ہے پوجہ اور اس کا جو پرساد ملے گا وہ اصری بھندارہ ہے اصری پرساد آپ پر ملے جائے گا وہ بڑے کام کی چیز ہے اس کو آپ رکھو برابر اور کام میں دیتے رہا اپنے گھر میں لیکن جب ادھر ادھر کہیں چلا جائے اور چھوے بھوے لے جائے اور کوئی کچھ سمجھ گئے کچھ رکھا کھا لے تو اب وہ تو آپ کی جمعہ داری آپ نہیں رکھ سکے تو آگ جائے گا لیکن یہ ہے یہ پرساد ہے یہ سنکل کیا ہوتا ہے یہ آدھار بنتا ہے کہ کبھی جنورت آ جائے تو کچھ پائزہ کر جائے تو استعمال کے لئے پیٹ بھرو تو اس کے کچھ ہو پیٹ بھرو لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ نے یہ جنورت بھرس کے لیے پہ جو بنے گا کھانا وہ تو ایک ہی وقت میں دوسرے وقت میں کراب ہو جائے گا لیکن یہ رہے گا آپ کے ساتھ اس میں کبھی گھٹنے لگیں تو تھوڑا سا ہول لے کر اس میں ڈال لوں تو ہی نہیں ہو جائے گا پھر سالور یا ہولی میں یا آپ کے گھر پڑبا میں یا سادلہ کے سمجھ جب کبھی کوئی کار اکرم ہوا تو تازہ کرا لیا پہدار بنا رہتا ہے کہ بھرو جنورت کے لئے ہم کو چیز دے دی ہے تو اس کا پہ جو کبھی کبھی کرتے رہا کرو کرا دی ہے یہ کرا دی ہے یہ نہیں جرورت بات جب کوئی دوہ دار ہو یہ دوہ تک کہیں نہ رہے اور کوئی نہ ہو اور سے دو میں اکل کام نہ کرے کیا کرے تب پھر اس کو دے دے تو آپ کو سارا دے دے گی بھولو جائے گھر دے اچھا دیکھو میری بات سنو لوگ بہت آگئے گناہ پورا پڑے گا نہیں اگر یہ کھانے کے لئے گناہ بھی لے لیں گے تو پورا نہیں پڑے گا اس میں آدھے سے زیادہ رہ جائیں گے تو آپ لوگ ایک ہزار آدمی وہاں پورا میں ادھر اس طرف میں آتھرم کے اندر پیپا نے اس کے اندر چلے چلو ایک ہزار آدمی گناہ کھڑوا دو اور کھڑوا کر کے تاکہ جلدی سے آ جائے اور اس میں ڈھیل مت لکھنا کیونکہ وہ جو بھٹنے والا کھڑنے والا اس کو اس میں زیادہ لاؤ اور تم نہیں سمجھتے ہو اس کو ہم میں کیا کروں میں ایک ایک بات بتاتا پھر ہوں گا تو اس کو لاؤ جاتا کیونکہ وہ کھڑ کر کے لائے گا لوگ وہ پہنچائے گا وہ سیوہ کرے گا یہ سیوہ یہ سیوہ ہے ادھر کو پر سیوہ ستے ہیں اپنی سیوہ نہیں دوسرے آپ چلے چلو ایک ہزار آدمی اور وہاں لوگ رہے گے اور وہاں آپ کو بتائیں گے پھر سکا جیسے اور اس کی پتی ہتھی نکال کے اگلا کر دیجئے اور بس اس کو بتائیں کہ ایک جگہ 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 کھٹا کر کے ابھی آتا لوگوں کو دے دیا جائے گا اتنا یاد رکھو گھرنا کہو ایک بہت نارتا مت کرو پہلے چائے بھی بھت پیو پہلے یہ یہی چائے بن جائے گی آپ یو دو جرہ چائے یہی بن جائے گی آپ گھڑائیے نہیں یہ چائے اور کچھ بن جائے گا تو دیکھو پرانے نہیں نئے آئے سڑکے کنارے کنارے بیٹھ جاؤ جو لوگ نئے آئے من سے مل دے گے سڑکے کنارے کنارے لوگ بیٹھ جائے گے لے لگا کر